نمازکار میں ماری سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنی اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج جو آپ کے سامنے کچھ میں جو پرشن لے کر آیا ہوں اس میں اپنے اولمپک سے ریلیٹڈ کچھ تتھ جانیں گے یعنی کہ اولمپک میں پریویس جو بھی ایسٹیٹک جی کے بنتے ہیں اسی کو اپنے یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اولمپک سے ریلیٹڈ بہت سارے پرشن آپ کو ہر ایک اکجام میں کچھ نہ کچھ تو دیکھیں جاتے ہیں اگر سپورٹس کی بات کریں تو چلیے شروع کریں پہلا کوششن ہے ادھونک اولمپک میں مسال کب سے جلایا جاتا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ایک اولمپک ٹوچ جلایا جاتا ہے ادھونک اولمپک میں تو یہ کب سے جلایا جاتا ہے تو یہ انیس سو اٹھائیس سے جو کی ایمسٹرڈم میں ہوا تھا جو اولمپک اسی میں یہ جلایا گیا تھا مسال اور تب سے یہ جلایا جا رہا ہے دیکھیں اس میں اور بھی چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جو انیس سو اٹھائیس کا ایمسٹرڈل میں جو ہوا تھا اولمپک اس میں بھارت پر تھم بار اس میں بھارت پر تھم بار گوڑ لے جیتا تھا اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے اسپورٹس میں جیتا تھا تو ہوکی میں جیتا تھا تو اٹھائیس والا کافی مہتپورن ہو جاتا ہے دیکھیں مسال کو ہم اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ جہاں ایمس وغیرہ کیا ہم یاد کرتے ہیں ایمس میں اگر کوئی بھی بیقتی کی مرتیو ہو جاتی ہے یا مطلب ہے کہ کوئی بڑے بیقتی کی مرتیو ہو جاتی ہے تو ہم لوگ ان کی آتما کو سانتے کے لیے کینڈل وغیرہ یا مسال وغیرہ جلاتے ہیں تو اس طرح سے ایمسٹرڈل کو ہم یاد کریں گے کہ اٹھائیس ٹھیک ہے اور اٹھائیس تو یاد رہتا ہے کہ جو بھارت اولمپک میں میڈل جیتا تھا پر تھم بار وہ گولڈ جیتا تھا گولڈ میڈل پر تھم بار حالانکہ میڈل تو بہت پہلے جیتا تھا جو کا تھا لیکن گولڈ میڈل کی بات کریں تو جیتا تھا ایمسٹرڈل میں ٹھیک ہے تو یاد رہے گا دیکھیں مسال جو جلایا گیا تھا تو وہ کیا سمبولائیج کرتا ہے سمبولائیج کنٹینیوٹی آف گیمز فروم انسینٹ ٹو موڈرن اولمپک یعنی کہ جو مسال ہے اس کا کیا پرتک ہے وہ کیا سو کر رہا ہے مسال سو کر رہا ہے کہ پورانی کال میں یہ کھیل چالو ہوا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے یعنی کہ مسال جل رہا ہے مطلب کیا کہ یہ پورانی کال میں ساتھ سو چھتری سو پور میں یہ سور ہوا تھا اور ابھی چل رہا ہے یہ سیمبل ریپرزنٹ کرتا ہے جو آپ کے ٹالچ ہوتے ہیں اولمپک ٹالچ ہوتے ہیں وہ یہ سیمبلائیج کرتا ہے ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں اس کوشن سے آپ کے بہت سارے چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی اس میں بہت سارے کوشن میں نے آپ کو بڑھا دیئے اگلا کوشن ہے اولمپک کا موٹو جو لکھا رہتا ہے سی ٹی ایس، ایل ٹی ایس، فور ٹی ایس اس کا مطلب کیا ہے یہ گریک بھاسا میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فاشٹر، ہائیر اور شٹونگر ٹھیک ہے نام سے ہی پتا چل رہا ہے اسپورٹس اس میں ہے تو فاشٹر جو ہوں گے وہیں جیت پائیں گے ہائیر جو مطلب رہیں گے وہیں جیت پائیں گے جو اشٹونگ رہیں گے وہیں جیت پائیں گے تو یعنی کہ اس سے آپ اگر اپسن بھی رہے گا تو آپ ٹک کر دیں گے تو اولمپک کا جو موٹو ہے وہ آپ کو پتا چل گیا اگلا کوشن ہے اولمپک کھیلوں میں پرثم بار اولمپک جھنڈے کب پھر آیا گیا پہلے اولمپک کھیل میں جھنڈا نہیں پھر آیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ پرثم بار بیس میں پھر آیا گیا ایٹن برپ میں جو ایٹن برپ میں جو ہوا تھا اولمپک کھیل جو کی بیلجیم میں ہے اس میں جھنڈا پھر آیا گیا تھا یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں جب بھی آپ ٹی ٹوانٹی میچ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے راشتگان ہوتا ہے راشتگان جب گاتے ہیں تو کھلاڑی میدان میں جاتے ہیں اور میدان میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں دیس کا جھنڈا پکڑے رہتے ہیں پیچھے بچے لوگ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یاد کریں گے کہ جو جھنڈا کی بات آگئی ہماری دماغ میں کرکیٹ آئے گا کرکیٹ میں تو بیلجیم کو کیسے یاد رکھیں گے کہ بیلجیم میں جو اولمپک ہوا تھا وہاں پہ جھنڈا پھر آیا گیا تھا پر تھم بار تو دیکھیں بیل بھی ایک پرکار کا ریپرجنٹ ہے جیسے تھرڈ پیریڈ اسکول بغیرہ میں لگتا تھا تو تین بار گھنٹی بجائے جاتا تھا تو ایک پرکار کا وہ ریپرجنٹیشن ہے کہ تین گھنٹے ہو چکے ہیں اسی طریقے سے جس طرح سے جھنڈا ریپرجنٹ کرتا ہے کہ جیسے کوئی بھی جھنڈا ہے تو وہ کسی دیش کو ریپرجنٹ کرتا ہے تو بیل بھی کسی پارٹیکول ہے سمائے کو ریپرجنٹ کرتا ہے تو اس سے ہم یاد کریں گے بیلجیم کو بیل سے ریپرجنٹ کرتا ہے بیل سے ریلیٹ کریں گے بیل اور جھنڈا مطلب کی دونوں کا کام ایک ہی جیسے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں اولمپک کھیل میں پرثم جھنڈا جھنڈا آپ کو بتایا کیسے یاد کرنا ٹی ٹوانٹی سے ریلیٹ کر کے پرثم اولمپک میں ٹاپ اسطحان پہ کون رہا تھا دیکھیں پرثم اولمپک جو اٹھار سو چھانوے میں ہوا تھا اس میں ٹاپ رینکنگ پہ کون رہا تھا یو اے سے رہا تھا دیکھیں حالانکہ یو اے سے کے کھلالی بہت کم تھے لیکن پھر بھی یو اے سے ٹاپ پہ رہا تھا جتنے بھی کھلالی تھے میڈل جیتے تھے لیکن گریس کے بہت سارے کھلالی آئے تھے پرثم جو اولمپک ہوا تھا اس میں بہت سارے پارٹیسپیسن گریس کے ہی تھے لیکن پھر بھی جالا جیت نہیں پائے اور یہ سیکنڈ نمبر پہ رہے ہیں یو اے سے بیس میڈل جیتا تھا جس میں اگارہ گولڈ تھا لیکن گریس سیکنڈ پہ جو رہا وہ دیس گولڈ کے ساتھ سیکنڈ پہ رہا دیکھیں یہ پرشن پوچھا جاتا ہے جو پرثم اولمپک تھا اس میں کتنے کنٹری پارٹیسپیٹ کیے تھے تو چودہ کنٹری پارٹیسپیٹ کیے تھے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مطلب کہ بہت سارے چیزیں یاد ہو گئی ہوگئے اس کوسچن سے لیٹر اچھا اولمپک چارٹر کے انصار اولمپک گیم کا کمپٹیشن کتنا دن تک ہو سکتا ہے دیکھیں اولمپک گیم کا کمپٹیشن آدھا ماہ تک یعنی کہ آپ منتھ بولیں تو آپ کہیں کہ 31 کا بھی مہینہ ہوتا ہے آپ اس کو فروری کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو ایکسپسن کیس میں چلا جاتا ہے یا 30 دن کا یعنی کہ 15 دن کا ہو سکتا ہے یا ساڑھے پندرہ دن کا تو ساڑھے پندرہ تو ہوتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ریلیکسیسن مل گئی تو سولہ ہو جاتا ہے تو یعنی کہ اولمپک گیم کتنے دن تک چلتا ہے سولہ دن تک اوپننگ سریمانی چھوڑ کر کے کمپٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں اوپننگ سریمانی میں تو صرف ڈانس پروگرام ہوتا ہے وہ اولمپک کھیل نہیں ہے اولمپک کھیل مطلب کی جس دن سے اسپورٹس چالو ہو جاتا ہے ٹوٹل سولہ دن تک اسپورٹس چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہیں پوچھا گیا تھا اگلا کوششن ہے اولمپک سپت سپت بھی اسی سمجھ لیا گیا ٹھیک ہے بیس میں ہی سپت لیا گیا یعنی کہ سپت بھی جو اولمپک میں لیا جاتا ہے وہ بیس سے لیا جا رہا ہے ایٹم برگ میں ٹھیک ہے تو دیکھیں سپت ہے مطلب کیا جھنڈے کے نیچے ہی اپنے لوگ سپت لیتے ہیں کہ ہم اپنی ماتر بھیہومی کو مطلب کی سرچت کریں گے یا جو بھی ہے اگر کرکیٹ کی بات کریں تو ایک پرکار کا آپ مان سکتے ہیں کہ جو بھی کھلالی جاتا ہے میدان میں جھنڈے کے نیچے اپنے جھنڈے کے نیچے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مند میں ایک سفت ہوتی ہے کہ میں اپنے دیس کے لیے مطلب کی اچھا پرفارمنس کروں گا اس طرح سے آپ اس سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں راشتری جھنڈا اور اس کے بعد کیا ہے اولمپک میں سفت یہ سب ہی بیس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے ریلیٹ کر کے ہم یاد کر لیں گے اکلا کوشن ہے کس اولمپک میں پیور گولڈ لاسٹ بار دیا گیا تھا دیکھیں پہلے جو اولمپک ہوتا تھا اس میں پیور گولڈ یعنی کہ جو چوبیس کریٹ چوبیس کریٹ وہ ٹھر نہیں پاتا ہے لیکن پھر بھی مطلب کی جو گولڈ ہوتا ہوا وہ لگ بھگ بیس یا بائس مطلب کی کریٹ کا ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی پہلے پیور گولڈ دیا جاتا تھا تو سویڈن کی جو راستدانی ہے اسٹاوکم وہاں پہ جو اولمپک ہوئی تھی 1912 میں وہاں تک گولڈ میڈل جو ملا تھا وہ پیور ملا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ گولڈ میڈل کب سے مل رہا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے ٹھیک ہے کب سے 1904 سے مل رہا ہے ٹھیک ہے تو چار آٹھ اور بارہ یعنی کہ تین بار ملا پیور گولڈ آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ تین ہی میڈل ہوتا ہے تو یعنی کہ تین بار پیور گولڈ ملا تھا آہ دوہ جات چار آہ سوری انیس سو چار ہاں انیس سو چار میں پرثم بار گولڈ میڈل یا سیلور میڈل یا برانج میڈل دیا گیا تھا پہلے یہ سب ہی میڈل بغیرہ نہیں دیا جا رہے تھے جب اٹھار سو چھان میں اور انیس سو میں جو ہوا تھا اولمپک اس میں کوئی میڈل نہیں ملتا تھا ٹھیک ہے میڈل کب سے چال ہوا تھا یہ بھی میں نے آپ کو ٹھیک یاد کرنے کا بتایا تھا کہ کب سے ملا تھا انیس سو چار سے اور انیس سو چار بھالا کہاں اولمپک ہوا تھا یو ایس ای میں یو ایس ای میں ہوا تھا یعنی کہ وہ راجہ کنٹری ہے اس بجرے سے وہ میڈل دینا چالو کر دیا اس طرح سے آپ میرے کو اگر فالو کرتے ہیں تو آپ کو سب چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر کے یاد ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ یاد ہو گئی کہ تین تیسرا بار جب میڈل دیا گیا تو وہیں تک گولڈ میڈل ملا اس کے بعد پیور گولڈ نہیں ملکہ اس میں کیا ملتا ہے 92.5% سیلور رہتا اس پر جو گولڈ کا کوٹنگ رہتا یعنی کہ جالا نہیں ساڑھے سات پرسنٹ ہی اس میں گولڈ رہتا اب کا جو میڈل ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہو گئی ہوگی دیکھیں جو بھی گولڈ ملے گا 12 تک ملے گا وہ ہوم ملائیں گے یعنی کہ اسٹاک ہوم کو اس طرح سے یاد کریں گے کہ گولڈ ملے گا تو اس کو ہوم ملائیں گے اور سیلور بغیرہ ملے گا تو اس کا کوئی ویلیو نہیں باہر ہی چھوڑ دیں گے اس طرح سے مطلب کی ایک سنس بنا کے ہم یاد کر سکتے ہیں کہ لاشٹ بار جو گولڈ پیور گولڈ ملے تھا وہ اسٹاک ہوم جو اولمپک ہوا تھا وہاں ملے تھا ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے سو میٹر کے ایونٹ میں پہلی بار دس سیکنڈ کے اندر کمپیٹ کرنے والا کھلاری کون تھا ایتھ لیے ٹھیک میں بات کروں تو دیکھیں ایک سو میٹر کا سپرنٹ رننگ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو میٹر کا تو پہلے جو کھلاری دوڑتے تھے وہ دس پوئنٹ سمتنگ سیکنڈ یا اگارہ سیکنڈ یا بارہ سیکنڈ میں دوڑتے تھے لیکن پرثم بار یہ ایسے کھلاری رہے ہیں جو دس سے کم سیکنڈ میں ہی یہ دوڑ گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہوسائن بورڈ تو ہمیسہ دس سے نیچے ہی سیکنڈ میں دوڑتے ہیں تو یہ پرثم بار اور یہ 1968 میں میکسی کو اولمپک میں انہوں نے دوڑا تھا کون ہے جیم ہائنس نے یو ایسے کے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے یو ایسے کے دیکھیں تو یعنی ان کے پاس ہائیہ سپیڈ ہوگا ہائنس کو ہم اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہائیہ سپیڈ ہوگا تب ہی تو دس سیکنڈ کے اندر سو میٹر کے جو ایوینٹ ہوتے ہیں اس میں انہوں نے کمپلیٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اگرہ کوشن دیکھتے ہیں کسے پرثم بار پرفیکٹ اسکور دس دیا گیا جیمیناسٹ میں جیمیناسٹ میں ایک اسکور ہوتا ہے پرفیکٹ ٹین ٹھیک ہے وہ پرثم بار کسی نہیں پرابت ہوگا تھا نادیا کومینی سی سی او ایم اے این ای سی آئے تھوڑا پرانا سی ایسے میں دیکھت ہو رہی لیکن آپ اپنے طریقے سے یاد کر لیں گے ٹھیک ہے نادیا یعنی کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا ٹھیک ہے دس جو پرفیکٹ اسکور ہوتا ہے جیمیناسٹ میں وہ کسی کو نہیں دیا گیا یعنی کہ نہ دیا گیا یہ جو پہلی بار ان کو ملا تھا یہ کہاں کہ کھلاری ہیں رومانیہ کے ٹھیک ہے اگرہ اور بھی کچھ پرسن ہے اس سے ریلیٹڈ اولمپک سے ریلیٹڈ جس کو اپنے دیکھ لیتے ہیں آدھونک اولمپک میں پرثم چیمپئن پرثم چیمپئن اٹھار سو چیانوے میں کون تھے جیمز کولونی جن کو سیلبر ملا تھا یہ ٹیپل جمپ میں ٹھیک ہے امریکہ کے تھے اب دیکھیں یہ تو میل ہیں اگر فیمل کی بات کرے پرثم چیمپئن فیمل کی بات کرے تو چارلوٹی کو پر یعنی کہ یہ انیس سو میں ان کو دیا گیا تھا دیکھیں کیونکہ دیکھیں مہلا جو سامل ہوا تھا سامل ہوئی تھی اولمپک میں وہ إنanna میں ہوئی تھی یعنی کہ فرشٹ اولمپک میں مہلاوں کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا تھا اٹھار سو چھانوے میں جو اولمپک ہوا تھا اس میں مہلاوں کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا تھا اور بھارت بھی اسی میں پارٹیسپیٹ پہلی بار کیا تھا یعنی کہ اس طرح سے سنس لگا سکتے ہیں کہ بھارت محلاؤں کو اجد کرتا ہے محلاؤں کو درگاہ یا دیوی مانتا ہے تو جب محلاؤں کو یہاں پہ 896 میں پارٹیسپیٹ سے نہیں ملا تو بھارت یہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں حالانکہ یہ لوجک نہیں ہے یہ مطلب کی فیکٹ نہیں ہے یہ لوجک میں بنا رہا ہوں یاد کرنے کا تو پرثم بار بھارت کب اولمپک میں گیا تھا انیس سو میں اور انیس سو میں ہی پرثم بار محلاؤں زمین ٹھیکنا ہے تو اس طرح سے یہاں پر چیمپین کی بات کرتا ہے اب پر چیمپین سے اسٹر ہوتا ہے تو یہاں پر چیمپین سی سے اسٹر ہوں میں بھی اسٹر ہوتا ہوگا یعنی کوپری بھائی چارلوٹی اسٹر ہوتا ہے تو اس سے ہم یاد کر لیں گے تھے اور یہ کون سے پلیئے تھے یہ تھی ٹبل جمپ کھیلتے تھے یہاں جو یہ فیمل ہے وہ ٹینیس کے پلیئر تھے ٹھیک ہے ٹینس کے یہ کہاں کے تھے یہ انگلیس پلیئر تھے یعنی کہ انگلینڈ کے پلیئر تھے ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں چیزیں آپ کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر کے یاد ہو گئی ہوگئے ٹھیک ہے اگرنا کوشن نکھلے تھے اولمپک شروع ہونے سے پہلے کون سا اسطحان پر اولمپک جوالہ جلائے جاتا ہے اولمپک جوالہ ہے وہ ہمیشہ اولمپک شروع ہونے سے پہلے تو کہاں پر جلائے جاتا ہے ٹیمپل آف ہیرہ یا اس کو کہتے ہیں ٹیمپل آف ہیریرین ایچ ای آر اے آئی او این ٹھیک ہے یہاں پہ ایک جوالہ رکھی ہوئی ہے وہی پہ اس جوالہ کو جلائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یاد کرنے کا طریقہ یہ گریس میں ہے ٹھیک ہے گریس میں ہی اسٹارٹ ہوا تھا یہ کھیل تو یہ آبیئس ہے گریس میں ہی ہے اب دیکھیں گریس والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس جوالہ کو جلا کے یاد کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ اس جوالہ کو جلا کے ہم سبھی کو ہرا دیں گے گیم میں ہم سبھی کو ہرا دیں گے اس طرح سے ہم یاد کریں گے کہ ٹیمپل آف ہرارا یعنی کہ ٹیمپل آف ہرارا ہرا سی سوری ہرا ٹیمپل آف ہرا تو وہ ٹیمپل میں جا کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ گریس والے لوگ کہ ہم نے سرو کیا ہے تو ہم سبھی کو ہرا دیں جیسے ہی کھیل سرو ہو ٹھیک ہے جتنے بھی کھیل میں ہم پارٹسپیٹ کریں سب ہی کو ہرا دیں ٹیمپل میں جا کے یہ پوجہ کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں حالانکہ یہ فیکٹ نہیں ہے میں بات بات کر رہا ہوں یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ اولمپک شروع ہونے سے پہلے کون سے اسطحان پر اولمپک جوالہ جلایا جاتا ہے ٹیمپل آف ہیرا یا ہیریان اور یہ جو ہیریان یا ہیرا ہے وہ کیا ہے ایک کیون ہے گریک گوڑ کے کیون ہے جو یہ ٹیمپل بنایا گیا تھا پانسو نبے بیسی پور یعنی کی بیپور کریسٹ یعنی کی پانسو نبے اس بھی پور بنایا گیا تھا اور ابھی یہ ایک دم سے کھنڈر ہو چکا ہے پھر بھی وہاں پر جوالہ جلایا جاتا ہے کھنڈر کیسے ہو گیا بھوکمپ کی بجر سے یہ ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیمپل لیکن پھر بھی ابھی بھی جب بھی اولمپک شروع ہوتا ہے وہاں پر جوالہ جلایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا اتنا سٹوری میں نے سنایا ہے اب تو یاد ہو ہی جائے گا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ونٹر اولمپک پہلی بار کب ہوا دیکھیں ونٹر اولمپک پہلی بار انیسو چوویس میں ہوا یہ کہاں پر ہوا تھا فرانس میں ہوا تھا اس کا اگر پلیس کیا بات کریں تو چیمونکس چیمونکس ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ دھیان رکھیں گے دیکھیں جو سیکنڈ اولمپک ہوا تھا یعنی انیسو والا جو اولمپک ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا فرانس میں ہوا تھا ٹھیک ہے پیریس میں ہوا تھا تو اب دیکھیں فرشٹ میں تو گریس میں ہو گیا لیکن سیکنڈ میں کہاں پہ ہو گا جو گریس میں اولمپک کی میں بات کر رہا ہوں وہ پیریس میں ہوا یعنی فرانس میں ہوا تو اس وقت کیا ہوا کہ گریس والا ہٹار دیجئے اور پیریس والا یاد کر دیجئے یا فرانس یاد کر جائے حالانکہ پریس میں نہیں ہوا ہے فرانس میں تو یاد کر سکتے ہیں چرمونکس ٹھیک ہے اب دیکھیں یاد کرنے کا طریقہ چوبیس کو کیسے یاد رکھیں گے دیکھیں اولمپک میں میڈل جیتنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنے کی آپ سکتا ہے اب کیا ہو گیا کہ دو دو اولمپک ہو گئے گریس میں بھی اور سیت کالی یعنی کی اب آپ کو چوبیس گھنٹے محنت کرنے کی آپ سکتا ہے تب ہی آپ اولمپک میں میڈل جیت ہیتے یاد کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح سے اس کو یاد کرسکتے ہیں بیلٹر اولمپک کب س понимаю تھا 1924 میں کہاں پہ س campaigree یعنی گریس سیکنڈ اولمپک جہاں پہ ہوا تھا وہیں پہ اس بار فرشٹ بینٹر اولمپک ہوا ہے حالانکہ پلیس نہیں ہے سیم اگر ہم کنٹری کی بات کریں تو سیم کنٹری میں ہوا ہے لیکن پلیس کی بات کریں تو سیکنڈ اولمپک جو گریس کا ہوا تھا وہ پیریس میں ہوا تھا لیکن فرانس کے اس بار جو اولمپک ہوا رہا ہے بینٹر کا وہ چیمونکس میں ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوشن دیکھ لیتے ہیں کون سارے سب سے زیادہ بار اولمپک اگر سہر کی بات کریں تو سہر لندن سب سے زیادہ بار کیا ہے یعنی کہ لندن لندن ایک سیٹی ہے اگلینڈ کی تو وہ سب سے زیادہ بار تین وار اولمپک وہاں پہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یاد رکھئے گا اور اگر ہم بات کریں ایسیا کی تو ایسیا میں آپ سے پرسن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسیا میں کون سے کنٹری میں اولمپک آیوجیت نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ صرف دو ہی کنٹری میں ابھی تک اولمپک آیوجیت ہوا ہے جتنا بھی اولمپک ہوا ہے صرف چائنہ میں ہوا ہے اور جاپان میں ہوا ہے اس کے علاوہ ایسیا کے کوئی بھی کنٹری میں ابھی تک اولمپک نہیں ہوا ہے ہاں وہ الگ بات ہے ریسیا میں ہوا ہے تو وہ اس کا جادہ تر پارٹ یوروپ میں آتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں یوریسیا کا پارٹ ہے اس لیے اس کو جلدی کونٹ نہیں کرتے ہیں ایسیا میں ایسیا کی بات کریں تو پیور ایسیا میں صرف ہے جاپان اور آپ کے چائنہ میں ہی صرف اولمپک ہوا ہے ابھی تک کہیں اور نہیں ہوا ہے اسیہ والے کنٹری میں ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چارہ اپسن دیکھیں کہ اس میں سے کہاں پہ اولمپک نہیں ہوا ہے اگرا کوششن ہے پرثنبار انڈیا بھاگ لیا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ٹوکیو کا مسکت کیا ہے میری میری ٹوہا ٹھیک ہے میری ٹوہا اس طرح سے ہم یاد کر سکتے کہ دوہجار بیس میں جو اولمپک کا مسکت ہے ٹوکیو کا اس میں جو مسکت رکھا گیا ہے اس کا نام ہے میری строب لیکے میرا آپ اس طرح سے یاد کا کریں گا کہ میری اسیہ میں ہی اس ورلیاپک ہو جائی ٹھیک میری ایسیہ میں ہی اس ورہ اولیمپک ہو جائی تو میرا ٹھیک لیکن اس طرح سے ہم یاد کریں گی میرا ٹھیک ہی میرا ٹھیک میری ایسیہ میں ہی اس ورہ اولیمپک ہدا تو اس طرح سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں اگلا کوششن ہے ہرانس گنار لیل آئی ای ل جی جائی ایک بھی کہتی ہیں پہلے ایتلیٹک ہے جنہیں پہلی بار ڈرکس ہے یعنی کہ انہوں نے الکوہل کا سیبن کیا تھا جس کے قرار ان کو بین کر دیا گیا تو یہ پرسن پوچھا جاتا ہے کہ اولمپک میں سرپرثم کنہیں ڈرکس کے قرار بین کر دیا گیا تھا تو یہ ہنس گناہ کو ٹھیک ہے یاد کرنے کا طریقہ انہوں نے گناہ کیا ٹھیک ہے گناہ کیا اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں انہوں نے گناہ کیا اس لیے ان کو بین کر دیا گیا تھا پہلی بار اولمپک میں ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے گریس کے ایتلیٹک پہلے تطھم میجوان انت میں پریجنٹیسن سریمانی میں باغ کرتے ہیں اب دیکھیں ہوں گے کہ جب بھی پریجنٹیسن سریمانی ہوتی ہے سرو کے اوپننگ سریمانی ہوتی ہے اس میں سب ہی دیش کے پارٹیسپینٹ بھاگ لیتے ہیں اپنے جھنڈے کے تلے مطلب کی پریڈ کرتے ہیں تو سرپرثم پریڈ کن کا ہوتا ہے گریس کے ایتلیٹ یعنی کہ گریس سے سٹارٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے وہیں کریں گے پریڈ اس کے بعد سب سے لاشٹ میں کون کرتا ہے جو بھی میجوان دیش ہوتا ہے جہاں پہ یہ اولمپک شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے جو ایتلیٹ ہیں وہ لاشٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پریجنٹیسن سریمانی میں باقی جتنے بھی دیش کے ہیں وہ بیچ میں کرتے ہیں پریجنٹیسن سریمانی میں بھاگ لیتے ہیں ایک پریشن بن جاتا ہے اندرہ گاندھی کو 1983 میں اولمپک آرڈر پرسکار دیا گیا تھا تو یہ پریشن پوچھا گیا تھا کہ اولمپک آرڈر پرسکار ان میں سے کون سے بھارتی ہے نیتا یا نیتری کو ملا ہے تو یہ ملا ہے اندرہ گاندھی کو ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں آج اولمپک سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کو میں نے پریشن کر آئے جتنے بھی ٹریک بتائیں جتنے بھی فیکٹ آپ کو بتائیں وہ چیزیں یاد ہو گئی ہوگی ایک بار اور ریلیٹڈ کریں گے آپ کو اکدم سے پکا یاد ہو جائے گا تو نیتری ویڈیو میں نیتری اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے بات